سیدہ تاہرہ سیدہ تاہرہ سیدہ تاہرہ سیدہ تاہرہ او مبارک یا نبی اللہ او مبارک یا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد سب سے پہلے میں منتظر ٹی وی چینل اور ان کی ٹیم کی جانب سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج کے دن کی مناسبت سے بہت بہت دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج نوربیلول کا دن ہے اور بھی ایک مسرطوں اور خوشیوں کا دن ہے بلکہ میں کوشش کروں گا آپ نے اس تھوڑی سی گفتگو میں کہ آپ کو اس مناسبت سے آگاہ کروں تفصیل کے ساتھ کہ ہم اس دن کو کیوں مناتے ہیں اور اسے عید شجا کیوں کہا جاتا ہے اور سب سے بڑی جو بات ہے یعنی اس دن جو بہت ہی اہم بات اس دن ظالموں کا انجام دیکھ کر سید سجاد نے شکر کا سجدہ کیا اور مسکرائے تو اسی لیے بھی ہم شیعہ نے حیدر قرار آل محمد کے ماننے والے اس دن کو مناتے ہیں اور ہماری کتابوں کے اندر اس دن کے بہت سے نام ہیں بہتر سے اسی تک اس دن کے نام ہماری کتابیں میں موجود ہیں یعنی ہم اس عید کو یعنی یوم فرعت زہرہ بھی کہتے ہیں ہم اس دن کو یعنی عید آل عبا بھی کہتے ہیں یوم نجات بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ اب دیکھ جانے کی یہ دن یوم نجات ہے نور بلول کا دن اسے عید آل عبا یعنی آل عبا کی عید کا دن نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور خوبصورت نام ہے اس دن کے مناسبت سے یعنی اسے یوم قبولیت عمال بھی کہا جاتا ہے اس دن کو یوم التقوی بھی کہا جاتا ہے اور یوم العبادہ بھی اس عید کو کہا جاتا ہے اور اس کا کونسپٹ میں تھوڑا سا اور آپ کے سامنے واضح کروں کیونکہ ہمارے ہاں ایام اعزا کر سسلہ شروع ہوتا ہے نو زلحج حضرت مسلم بن اکیل کی شہادت سے تو ایام اعزا ایام سو نو زلحج کو شروع ہوتے ہیں اور آٹھ ربیل اول کا دن گزار کے رات تک یعنی نو زلحج سے نو ربیل اول تک یہ ہمارے لئے یوم اعزا ہوتے ہیں اور ہم نو ربیل اول والے دن ہی اس دن ہم یعنی کہ اعزا کر سسلہ ختم کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں اور خوشی منانے کی جو سب سے اہم اور بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ اس دن جب مختیار سکفی نے قاتلانِ حسین کے سر سیدہ سجادتی خدمت میں پیش کی اور سب سے بڑی بات تو اس میں یہ تھی کہ ان تمام سروں میں عمر ابن سعاد جو کہ یزید کی فوج کا سی پسلار تھا تو یہ عمر ساتھ تھا تو اس کا سر بھی سیدہ سجادتی خدمت میں پیش کیا گیا اور سیدہ سجاد مسکرائے کہ آج کے دن قاتلانِ امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیا گیا کیونکہ یہ بدلہ یعنی کہ اسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا بدلہ تھا بیسیکلی بات کو اگر میں تھوڑا اور واضح کروں تو بروز محشر اللہ تعالیٰ بھی حسین بادشاہ کے قاتلوں سے بدلہ لے گا اور جب بارویں امام ظہور فرمائیں گے تو وہ بھی امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے اور اسی طریقے سے مختیار سکفی نے بھی امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا تو اس عید کے حوالے سے جو ایک اور سب سے مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس روز تاج پوشی امام زمانہ بھی مناتے ہیں یعنی کہ آٹھ ربی لیول کو ہمارے گیارویں امام امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے اور کیونکہ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے بعد اسی وقت امامت جو ہے وہ امام زمانہ کے پاس آئی تو یہ تاج پوشی امام کا دن بنتا تو آٹھ ربی لیول کو ہے کیونکہ اس دن کیونکہ شہادت امام حسن علیہ السلام کا دن ہے اس لیے اس دن ہم عید نہیں بناتے اس کو اگلے دن پر ہم لے جاتے ہیں اور ہم اسی مناسبت سے عیج شجاع کو مناتے ہیں کہ یہ تاج پوشی امام زمانہ بھی ہے اور سعید سجاد نے سعید شکر بھی ادا کیا اور ایک اور چیز جو اس حوال سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تک صدات عزام جو تھے اب تو یہ روایتیں ہستہ ہستہ ختم ہو رہی ہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے تک یعنی کہ بیس پچیس سال پہلے تک صدات عزام آل محمد کے ماننے والے جب یومی عزام مناتے تھے تو نو زلح سے لے کر نو ربی لیول تک کالے لباس پینا کرتے تھے کوئی خوشی نہیں مناتے تھے کوئی خرید فروخت نہیں کرتے تھے اور جو صدات عزام ہوتے تھے تو نو ربی لیول والے دن ہی صدات عزام کو لوگ دستار بندی کرتے تھے صدات عزام کی اور ان کے کالی یعنی دستار اتار کر ان کو رنگین دستار پنائی جاتی تھی اور اس بات کا اعلان کی جاتا تھا کہ آج ہم عید زہرہ منا رہے ہیں جسے ہم عید شجاہ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اس سے ایک اور چیز بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے ہماری زبان میں نا کیونکہ عربی میں تو اس کے کئی نام موجود ہے ہماری زبان میں اسے سوگ اتاری بھی کہا جاتا ہے اور ایک اور چیز سرائکی زبان میں بھی اس کے لیے لفظ موجود ہے اسے کہتے ہیں ہم سلحاوی یعنی عید سلحاوی بھی کہا جاتا ہے اس کو کیونکہ اس عید کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں اور پھر اس روز لوگ گھر میں پروگرام رکھتے ہیں مختلف قسم کے جس میں قصیدے پڑے جاتے ہیں اور عالم حمد کے فضائل بیان کے جاتے ہیں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے اس عید سے متعلق ایک بہت پیارا انہوں نے ایک جملہ کہا انہوں نے کہا کہ اٹھارہ زلحج عید غدیر وہ اول ہے یعنی اٹھارہ زلحج عید غدیر اول یوم تولہ ہے ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ نو رب الاول عید غدیر ثانی یوم تبرہ ہے یعنی اٹھارہ زلحج عید غدیر اول یوم تولہ اور نو رب الاول عید غدیر ثانی یعنی یوم تبرہ ہے یعنی اس دن ہم دشمنوں سے بیزاری کا اعلان بھی کرتے ہیں اور ان کی خوشی میں شریک بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مبالغہ کیا جاتا ہے مبالغہ رائی کی جاتی ہے ہم شیعن حیدر قرار سے متعلق اور لوگوں کو غلط معلومات مہیا کی جاتی ہیں کہ ہم لوگ اس دن لوگوں کی مسلمانوں کی دل ازاری کرتے ہیں بلکل قطعا ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ اس دن کیونکہ عمر سعید جب قتل ہوا تھا اور اس کا سر سیدہ سجاد کے پاس آیا تھا تو سیدہ سجاد نے شکر ادا کیا تھا تو شیعن حیدر قرار عالم حمد کے ماننے والے اس دن پھر اس عمر سعید کا جو کہ سپہ سلار تھا یزید کی فوج گا اس کا پتلہ بناتی ہیں کیونکہ عمیر مختیار نے عمر سعید کا جب سر کلم کیا تھا تو اس کے بدن کو آگ لگائی تھی تو اسی مناسبت سے ہمارے ہاں پتلہ بنا کر اس کو آگ لگائی جاتی ہے اور مسرد کا اظہار کی جاتا ہے کہ امام حسین کا جو قاتل تھا یہ اس دن قاتل ہوا اور عمیر مختیار سرکار وہ ہستی ہیں کہ جب عمیر مختیار کی خدمت میں ان قاتلان امام حسین کے سوروں کو پیش کیا گیا تو سعید سجاد نے شکر کا سعیدہ کیا اور سر بلند کر کے عمیر مختیار کی جانے مخاطب ہو کر اور اس کو پیغام جو ہے کہ ہم آل محمد عمیر مختیار کے شکر گزار ہیں تو یہ حضرت عمیر مختیار کے لیے ایک بہت بڑی یعنی کہ فضیلت کی بات ہے اور اس امام کی اس جملے سے حضرت عمیر مختیار کی شان میں ایک فضیلت کی بہت بڑی ہمیں ان کی ایک عظمت سمجھاتی ہے کہ سعید سجاد نے فرمایا کہ ہم آل محمد مختیار کے شکر گزار ہیں تو میں یوں کہنا چاہوں گا تو میں یوں کہنا چاہوں گا کہ جن ہستیوں کا اللہ شکریہ دا کرے انہیں آل محمد کہتے ہیں اور آل محمد جس ہستی کا شکریہ دا کرے اسے مختیار سکفی کہتے ہیں اور یہی مختیار سکفی انہوں نے کوفے میں ہی رہ کر اور امام حسین علیہ السلام قاتلین کا بدلہ لیا اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے ہاں غلط انفرمیشن غرط معلومات ہے کہ یہ کوفے کے لوگ تھے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ امیر مختیار کوفے میں ہی تھا اور کوفے کے ہی تھے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین سے بدلہ لیا اور اس وقت کوفے میں چھے سے زیادہ قبائل موجود تھے ان قبائل میں صرف ایک قبیلہ تھا جو شیعہ نے حیدر قرار کرتا اور آپ دیکھیں کہ اسے قبیلے میں سے حبیب ابن مظاہر بھی تھے جو مام حسین علیہ السلام کا شہید ہوئے مسلم بھی اپنے اوہ سجابی اس میں سے دے جو شہید ہوئے محسین تمار یہ بھی کوفے میں سے تھے اور یہ زندان میں تھے اس وقت امیر مختیار بھی تھے یہ بھی اس وقت زندان میں تھے لیکن جب یہ بہار ہے امیر مختیار تو انہوں نے قاتلان امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیا اور ایک ایک قاتل کو چن چن کے انہوں نے شہید کیا اور اس لیے کیونکہ ہم آل محمد کے ماننے والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم آل محمد کے غم میں غم مناتے ہیں اور ان کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں کیونکہ اس دن آل محمد کے لیے باعث مسرد کا دن ثابت ہوا تو انہیں کی مسرد کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اس دن کو مرانا شروع کیا اور میں آپ آل محمد کے چاہنے والوں سے بلکہ یہ گزارش کروں گا کہ اس نوربی لیول کے دن اکٹھے ہو کر بیٹھا کریں قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لانت کیا کریں جو کہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے اور اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ کون کون لوگ شامل تھے جنہیں امام حسین علیہ السلام کے قاتل میں ہی سلیا اور ان کو کس طرح قاتل کیا گیا اور پھر کس طریقے سے سعید سجاد کے سامنے ان کے سنوں کو پیش کیا گیا یہی وجہ ہے کہ ہم دعاوں میں اپنا یہ جملہ شامل کرتے ہیں کہ مالک جو جزوی روزے یعنی عید نوربیل اول یہ جو عیدہ چجا ہے عیدہ زہرہ ہے یہ جزوی روزے انتقام ہے تو دعا ہے مالکوں سے کہ وہ کلی انتقام کا دن ہے اور ہمارے بارویاں کا تشریف فرمائیں ظہور فرمائیں اور وہ کلی انتقام نے ان ان لوگوں سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا جناب سیدہ کا درجلہ یا علی بادشاہ کو شہید کیا اور کربلا میں انہوں نے ظلم کیے یعنی جن جن پر انہوں نے ظلم کیے ان کا ہمارا بارویاں آقا اور آل محمد کا وارث سید امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائے اور ان سے بدلہ لیں تاکہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے جگر کو ٹھنڈک پہنچے اور ہم اپنے آقا کے زیارت کر سکیں والسلام اللہم صلی اللہ محمد سیدہ تاہیرہ سیدہ تاہیرہ سیدہ تاہیرہ سیدہ تاہیرہ او مبارک یا نبی اللہ او مبارک یا رسول اللہ